اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں شامی کواب کی ریسپی تو چلی بنانے سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں اسے بنانے کے لیے کس کس انگرڈین سے ضرورت ہے یہاں پر میں نے لے لیا ہے 1 کےجی کیمہ یہاں پر میں نے زیادہ باری کیمہ کا یوز نہیں کیا ہے تھوڑا میں نے یہاں پر موٹے موٹا ہی کیمہ لیا ہے زیادہ مشین کا نکل ہوئے کیمہ سے شامی کواب ہمارے اچھے نہیں ہوتے ہیں تو آپ یہاں پر موٹے کیمہ کا یوز کیجئے گا اسی کے ساتھ میں نے یہاں پر لے لی ہے 500 گرام چنی کی ڈال جسے میں نے 4 سے 5 گھنٹے کے لیے بھگو کر رکھ دیا تھا میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے 4 سے 5 ثابت لال مرچے ایک میڈیم سائز کی پیاس کچھ کھڑے مسالے دو سے تین لسن کی کیوپس سوری وہ ریکارڈ نہیں ہو پایا لیکن میں نے آپ کو بتا دیا ہے میں نے اس میں یہ سب انگریڈنس ایڈ کیا ہے ہم میں سمیٹ کر دوں گی آدھا گلاس پانی آپ یہاں پر زیادہ پانی کا یوز نہ کیجئے گا کیونکہ گوش بھی ہمارا پانی اس میں اچھے سے چھوڑے گا تو ہم اسے مکس کر کر کور کر کے 10 سے 15 ملٹے کے لیے میڈی فلم پر رکھ دیں گے جب تک ہمارا چنی کی ڈال اور گوش اچھے سے گل نہ جائے 4 سے 5 سیٹی آنے کا میں نے اس میں ویٹ کیا تھا 4 سے 5 سیٹی آنے کے بعد میں آپ کو اس کا ریزلٹ چیک کراؤں گی آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہ پروپلی ہمارا گل چکا ہے سبھی کھڑے مسالے اور سابوت لال مرچے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا بھی کلر چینج ہو چکا ہے اب ہم یہاں پر ایک مکسی جار لیں گے یہ آپ سلپٹے بھی بھی سے پیس سکتے ہیں میں اسے سلپٹے پر پیس ہوں گی اس سے اس کا ٹیسٹ اور اچھا آئے گا پانی ہم اس کے اندر نہیں ڈالیں گے دیکھیں میں نے اسے سلپٹے پر بہت اچھے سے پیس لیا ہے ہمیں اس میں ایڈ کر دوں گے دو میڈیم سائز کی پیار جنہیں میں نے ملکل باریک چاپ کر لیا تھا ایک مٹی ہرہ دھنیا اسے بھی ہم باریک چاپ کر لیں گے اور یہاں میں نے لے لیا ہے ایک انچہ دھرک کا تکڑا اسے بھی باریک چاپ کر لیا چھے سے ساتھ ہری مرچے اسے بھی باریک چاپ کر لیا ہے دیکھیں باؤل میرا چھوٹا تھا اس لئے میں نے باؤل کو چینج کر لیا ہے اب تھوڑا سا ہاتھوں پہ ہم آئل لگا کر اس کے کواب بنانا سٹارٹ کریں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ایزی لی ہمارے کواب بن رہے ہیں کیونکہ ہمارا گوش بہت اچھے سے پیس بھی چکا ہے اور پروپر گلہ ہے ابھی ہم توے کو کر لیں گے گرم اب اس کے اندر آئٹ کر دیں گے ہم ٹو ٹیبلی سپون کوکنگ آئل آپ اسے چائے مسترڈ آئل میں فرائی کیجئے گا یہاں پر ہم اسے شیلو فرائی کریں گے اور اپنے ایک اک کر کے ہم کواب اس کے اندر رکھتے جائیں گے اور اسے تین سے چائے منٹ بعد ہم اس کی سائٹ کو چینج کریں گے دیکھیں تین سے چار منٹ ہمارے ہو چکے ہیں اب میں اس کی سائٹ کو چینج کر دوں گے اور یہ بہت دلیشیز ہمارے شامی کباب ریڈی ہیں اور پیاس کی صلات اور کھیرے کے ساتھ صرف کیجئے یہ سب کو بہت پسند آئیں گے اس ایدہ آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور آپ کو یہ ضرور پسند آئیں گے ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اپنے فیملی فرینڈ میں بھی ضرور شیئر کر دیجئے گا میں ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو پہ نئی ریسیپی کے ساتھ جب تک اللہ حافظ ٹینکس فور ووچنگ ٹینکس فور ووچنگ